ہمیں کس طرح کارگل کی طرف جانے دیں اور کارگل کا راستہ کھولے ہم سندھ نہیں جانا چاہتے ہم سرحد یعنی حیبر پختون خان نہیں جانا چاہتے ہم بلوچسان اور پنجاب نہیں جانا چاہتے ہمارے لئے کارگل کا راستہ کھولا جائے اگر تم لوگ اسی طرح سہولت کاری کرتے روگے نہیں جانا ہم نے پنجاب نہیں جانا ہم نے سندھ اگر تمہیں تکلیف ہے اس متنازہ خطے کے شہری کو تم اپنے ملک میں آنے کے لیے راستے میں ٹاؤٹ بیدا کرتو دارل تانگر کوئستان تک ہمیں نہیں جانا تمہارے ملک میں کھولو کارگل کا راستہ السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانی میرے نام ریحان تارکھ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں گزشتر روز جماعت اسلامی کے زیر احتمال ملک میں بڑھتی بھی مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے خلاف شٹر ڈاؤن ہرتال کا انعقاد کیا گیا اور یہ شٹر ڈاؤن ہرتال خاصی کامیاب رہی لیکن انتہائی تکلیف دے انتہائی تکلیف دے مناظر دیکھنے کو ملے گلگت بلتستان سے جہاں یادگار چوکس کردو میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹے ہوئے اور ایسی ایسی تقاریر کی گئی جس سے پاکستان مخالف سینٹیمنٹ کو تقویت ملی اور گزشتر روز سے انڈین میڈیا ایک ڈرم بیٹنگ کر رہا ہے شور مچا رہا ہے بہت سارے ویلاغز ہو رہے ہیں مینشٹری میڈیا اے ٹائم دے رہا ہے گلگت بلتستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور پاکستان سے الگ ہونے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے ملک میں فاشس ریجیم ہے اور صرف انڈین میڈیا ہی نہیں بلکہ تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک خاص سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے والے سوشل میڈیا وارئیرز جن کو وہ کی بورڈ وارئیرز کہتے ہیں وہ بھی ایسی ویڈیوز کو پوسٹ کر کے اس کو منصوب کر رہے ہیں اب پاک فوج کے ساتھ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پاک فوج کے خلاف سڑکوں پہ ہیں لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نارے لگا رہے ہیں اور انہی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے گلگت بلتستان کے اندر فوج طلب کی گئی ہے اب وہ کیا سٹیٹمنٹس ہیں جو جی بی سے سننے کو مل رہے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح کارگل کی طرف جانے دیں اور کارگل کا راستہ کھولے ہم سندھ نہیں جانا چاہتے ہم سرحد یعنی حیبر پختون خان نہیں جانا چاہتے ہم بلوچے سانو اور پنجاب نہیں جانا چاہتے ہمارے لیے کارگل کا راستہ کھولا جائے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک جھلک آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے اگر تم لوگ اسی طرح سہولت کاری کرتے روگے نہیں جانا ہم نے پنجاب نہیں جانا ہم نے سندھ تو پروٹیسٹ کے اندر موجود ایک شخص کی گفتگو آپ نے سنی اور وہ کیا کہہ رہا ہے اب اس گفتگو کے کانٹیکسٹ میں اس کو جھوڑا جا رہا ہے پاک فوج کے ساتھ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ پاک فوج کے خلاف سے راپائیت جا جائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سے راپائیت جا جائے اسی لیے گلکت بلتستان کے اندر پاک فوج کی جو نفری ہے وہ طلب کر لی گئی اور گلکت بلتستان کا کنٹرول پاک فوج نے سنبھال لیا ہے اب اس کے اوپر جو کلیریفیکیشن آئی ہے وہ کلیریفیکیشن میں آپ کے ساتھ میں رکھوں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا گلکت بلتستان کا پرسپیکٹف آپ تک پہنچ سکے دیکھیں کہ گلکت بلتستان ایک دسپیوٹڈ ایریا تو رہا ہے لیکن پاکستان کے کنٹرول میں رہا ہے 1947 سے پہلے یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس تھا اور بریٹیشن نے اس لینڈ کو یعنی جی بی کو جس کو پہلے نوردن ایریاز کہا جاتا تھا یہ نورتھ آف پاکستان کہا جاتا تھا اس لینڈ کو مہاراجہ ہری سنگھ سے لیز پر لیا تھا بریٹیشن نے اور 1947 کے بعد جب مہاراجہ ہری سنگھ نے یہاں کی جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے ان کو سپرسیڈ کیا وہاں پر یہ کہا ان کو اقلیت میں بدلا اور یہ ڈیکلیئر کیا کہ یہ ہندو اکثریتی علاقے ہیں تو پھر رائٹس شروع ہو گئے جھگڑے شروع ہو گئے 1947 کے اندر بھی یہ جھگڑے ہوئے اور اس کے بعد جو جی بی کے اندر ایک انقلابی گروپ سر اٹھایا سکاؤٹس نے سر اٹھایا اور سٹرگل کی اور یہ جو ایریاز ہیں مسلم اکثریتی علاقے ان کو پاکستان کا حصہ ڈیکلیئر کیا گیا مطلب یہ پھر بھی کانٹروورشل طرح اور آپ دیکھیں کہ کارگل کے محاذ کے اوپر جو جنگ ہوتی ہے وہ بولتا ثبوت ہے مشرف دور کے اندر کہ کارگل جو ہے مشرف دور سے پہلے جب سیز فائر ہوا نماز شریف دور میں تو یہ تاثر تو کھل کر واضح ہو گیا کہ جی بی کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور جی بی کتنا متنازع ہے جی بی اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹرائی جنکشنل ایریا ہے یہ تین ممالک کو ملاتا ہے یا تین ممالک اس کے اندر اپنا اثر و رسوح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر وان اس چائنہ نمبر ٹو اس پاکستان اور نمبر ثری آف کورس انڈیا اب یہ تین ممالک کے لیے اس کی ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک تو اس کی جو ہے وہ سٹریٹیجک ایمپورٹنٹ ہے لداہ کے اندر سٹینڈ آف ہوتا ہے چائنہ کا انڈیا کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کا سی پیک ہے یعنی پاک چائنہ ایکنومک کوریڈور ہے یہ جو ایکنومک کوریڈور والا معاملہ ہے اس کے لیے بھی جی بی بڑا ایمپورٹنٹ ایریا ہے افغانستان کے ساتھ ایس فار ایس افغانستان روٹ اس کنسرن چائنہ روٹ اس کنسرن تو جی بی کی ایمپورٹنس کو سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر یہ جو اس کی ایکنومک ایمپورٹنس ہے اس کی ریالائزیشن پاکستان کو اس وقت تھوئی جب 9-11 ہوا 9-11 کے بعد سے پاکستان نے اس کی اہمیت کا ادراک کیا اور اس کے بعد یہ سوچا کہ ہمیں اس ایریا کے اوپر کام کرنا چاہے اور اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے دوسری ایمپورٹنس چیز اس کی سٹریٹیجک ایمپورٹنس ہے جو یہاں پہ ہے اس کے پاس سٹریٹیجک لیے ایک اپر ہینڈ موجود ہے پھر کارگل اور ایک دو اور کا دو کا علاقہ ہے کہ وہ تو پاکستان اور انڈیا کے ماں بین بڑی دیر تک کانٹروورشل رہے اور اس کے بعد پاکستان میں 1999 کے اندر بھی یہ کوشش کی گئی کہ کوئی اس کا پرویجنل پروینشل سٹیٹس ہونا چاہیے جہاں پاکستان کے چار صوبے ہیں تو پرویجنل ہی اس کو پانچوہ صوبہ بنا دینا چاہیے 2015 کے اندر یہ ارج کیا گیا پارلیمان کو لیجسلیشن ہونی چاہیے الٹیمیٹی 2018 کے اندر 26 کانٹروورشل ایمینڈمنٹ کی صورت میں جی بی کا جو پرویجنل پروینشل سٹیٹس ہے جس کے مطابق جی بی کی جو لوکل اسمبلی ہے اس کو ختم کر کے لوکل کانسل کو ختم کر کے اس کا مرز وہاں پر ایک پروینشل اسمبلی قائم کی جائے اور اس کے بعد جو وہاں کے اپنے جو سپریم اپلیٹ کوٹ ہے گلگت بلتستان کا اس کو ختم کر کے اس کو جو ہمارا فیڈل کوٹ ہے سپریم کوٹ آف پاکستان ہے اس کے ساتھ جھوڑا جائے اور پھر آج سے پہلے بھی گلگت بلتستان کے ان شہریوں کو پاکستان کے ساتھ منصوب تو کیا گیا یعنی ان کا پاسپورٹہ ریڈی کارڈ تو بنایا گیا لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے جو کانسٹیٹیوشن رائٹس کنفور کرتا ہے یہ رائٹس ان کے پاس نہیں تھے جو پرویجنل پروینشل سٹیٹس ہونے کے بعد ہی ہو سکتے تو اور ظاہر ہے چائنا بھی یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے کنٹرول میں جی بھی رہے اب انڈیا بہت عرصے سے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو یہ چاہتا ہے کہ گلگت بلتستان ایک کانٹروورشل سٹیٹس رائز کا اور آلٹی میٹلی انڈیا جو ہے وہ کسی طرح اس کا کنٹرول سنبھال سکے اب یہی معاملہ ہے کہ اس وقت بھی جب پاکستان کے اندر پورے ملک میں مہنگائی کے نام پر شیٹر ڈاؤن ہڑتال جاری تھی جب پورے ملک میں لوگ سراپا احتجاج ہیں بڑتیوی مہنگائی پر بجلی کے بلوں میں بیجا اضافے پر تو جو شرپسند اناثر ہیں یا غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس معاملے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ یہ جو شیعہ مجارٹی ایریا ہے گلگت بلتستان کا وہ یہ ہے اور پاکستان کے اندر صرف شولے ہیں شولوں کو بھڑکانا ہوتا ہے بڑھاوا دینا ہوتا ہے کہ شیعہ سنی فسادات ہو گئے ہیں الٹی میٹلی پاکستان میں اپنے ہی بھائیوں کو آپس میں ایک دوسٹے کے ساتھ لڑوانا مقصود ہوتا ہے اور یہی چنگاری کل لگائی گئی گزشتہ روز جو کچھ یادگار چوکس کردوں میں ہوا اور پھر کچورہ پر کچورہ سے بھی لوگ آ گئے اصل میں یہ غیر ملکی چنگاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے انڈین میڈیا کے اوپر اور ہوا بیسیکلی یہ کہ جو توہین صحابہ کا بل ہے اس توہین صحابہ کے بل کے اوپر جو آغا باکر حسینی ہیں ان پر ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے کہ انہوں نے تقریر ایسی کیا ہے جو انتہائی کانٹروورشل تھی توہین صحابہ ہوئی ہے اور پھر اس ایف آئی آر کو بیس بنا کے جو شیعہ گروپ ہے جو مجورٹی میں ہے وہ سڑکوں پر آگئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک آغا باکر حسین باکر حسینی کے اوپر درج ایف آئی آر واپس نہیں لی جاتی ہے آغا باکر حسینی کی گرفتاری ہم سب کی گرفتاری ہے ان کا سر جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے جی بی کا سر جھک گیا ہے اور ان کا سر بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے جی بی کا سر بلند ہوا ہے تو بنیادی طور پر اس سیکٹیرین ایشو کو شیعہ سنی ایشو کو بیس بنا کے اس کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں وہاں کے لوگ پاکستان سے الہدگی چاہتے ہیں یہ الہدگی پسندوں کی تحریک ہے اور لوگ فوج کے بہت خلاف ہیں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے وزیر اطلاعات مرتضی صولنگی کا جو سٹیٹمنٹ ہے ٹوٹر بیان ہے وہ دیکھا اور اس کے اوپر انہوں نے کنڈیم کیا ہے اور اس طرح کی سپیکولیشن سے پرہیز کرنے کا کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پاک فوج نے گلگل پلتستان کا کٹرول سنبھا لیا ہے دراصل یہ جھوٹی خبریں ہیں منگھڑت پرابگنڈا ہے اصل کہانی یہ ہے کہ وہاں پر چہلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں سیکشن 144 نافذ ہے اور 144 کے لیے جو ہے وہ پاک فوج کو بھی بلائے گیا ہے اور انجرز ایف سی سے بھی مدد طلب کی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہ علاقہ صرف چہلے میں امام حسین کی پیشن ایزر سیکیورٹی کو ممکن منانے کے لیے وہاں اس کو گھراؤ کیا گیا ہے یا کنٹرول سنبھالا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ پاک فوج کوئی پریشر محسوس کرتے ہوئے یا جی بی کے اندر کوئی ایسا لائن آرڈر کا ایشیو ہو گیا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے لیکن اس کو جس طرح سے پوسٹ سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے یا مین سٹری میڈیا انڈین مین سٹری میڈیا کے اوپر ان فیکٹ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ پاکستان اس وقت انتہائی کروشل ٹائم سے گزر رہا ہے اور اس کروشل ٹائم کے اندر جہاں پر لوگ سراپہ اتجاج ہیں وہاں پر ذرا سی چنگاری بھی وہ کام کر سکتی ہے جو کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی جو کوئی گروہ نہیں کر سکتا جو کوئی دہشتگرد نہیں کر سکتا تو اس وقت یہ جو دہشتگردی جنریشن وارفیر کے صورت میں استعمال کی جا رہی ہے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اعلی حکام کو سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور بڑا سنسٹیو اس معاملے کو بڑا کنٹرولڈ مینر کے اندر وہ سنبھال لیا جائے گا مجھے ریحان تاری کو اجازت دیجے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم